شعبان المعظم کا مبارک مہینہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے اور بالخصوص اس میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے یعنی شعبان المعظم کی پندروی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے سرکار دوالم علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم تابعین اطبع تابعین اور آئم اصلاف کا جو عمل ہے وہ بتاتا ہے کہ اس رات میں بہت بڑی اللہ رب العزت نے برکات رکھی ہیں اور اصلاف اس رات کو شبیداری کرتے تھے عبادت میں اور نمافل میں ذکر و اذکار میں گزار کے اس رات کی برکات حاصل کرتے تھے اس پر حدیث اور دلائل انشاءاللہ میں پیش کروں گا انجینرین محمد علی مرزا اپنی عادت کے مطابق شاب کا اس نے بیانات میں بھی اور ابھی حالی میں جو ایک کلپ اپلوڈ کیا اس میں بھی اس نے کچھ کذب بیانیاں کچھ جوٹ اور کچھ باؤنگیاں اس رات کے حوالے سے ماری ہیں اس کا انشاءاللہ میں بالخصوص جواب دوں گا اور دلائل کے ساتھ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ شبان المعظم کی پندروی رات کو صرف بریلویوں نے اس کی عظمت اور شان کو تسلیم نہیں کیا اس طرح بار بار وہ اپنے کلپ میں کہہ رہا تھا کہ یہ بریلوی اذرات یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہ بریلویوں کے کھاتے ہی اس نے ڈالے کی کوشش کی ہے تاکہ سننے والوں کو یہ باور کروایا جائے کہ یہ صرف کلپ پرسوں کی ایجاد ہے اس سے پہلے تو ان حدیث پر نہ تو کسی نے عمل کیا ہے اور نہ ہی اسلاف کا اس پر ان کا معمول رہا ہے تو یہ بات یاد رکھیں پہلا جوٹ تو انجینئر نے اپنے گفتگو میں یہ مارا ہے کہا کہ بس کوئی پانچ چھے صحابہ سے روایتیں مروی ہیں حالانکہ انشاءاللہ میں بیان کروں گا نبی کریم علیہ السلام کے تیرہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے شب برات کی فضیلت پر مرفوع احادیث درجن و قطب احادیث پر موجود ہیں جن میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی متشرہ خدا رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی کریم علیہ السلام کے تیرہ صحابہ ہیں جن سے مرفوعاً سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ثابت ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے شابان المعظم کی پندر بھی رات کی یعنی شب برات کی فضیلت کو بیان کیا اور یہ کیا کہتا ہے کہ پانچ چھے صحابہ یعنی آدھے کم کر کے بیان کی ہیں تاکہ سونے والوں کو مقالطہ دیا جائے کتنے صحابہ سے مر بھی ہے تیرہ صحابہ اکرام علیہ مردوان سے مرفوعاً اور حضرت سجدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسننف عبدالعزاق کی جلد نمبر چار صحفہ نمبر تین سو ستنہ پر موقوفاً اور پانچ جلیل القدر تابعین سے مرسلن شب برات کی فضیلت موجود ہے کتنے تابعین ہیں پانچ اور ان میں سے بہت بڑے تابعین ہیں کسیر بن مرہ جنہوں نے ستر اصحابے بدر کی زیارت کی ہوئی ہے نبی کریم علیہ السلام کے وہ صحابہ جنہوں نے بدر شریف میں شرکت کی ہے ستر صحابہ کی زیارت کرنے والے ہیں اور بعض علماء نے تو ان کو صحابی تک لکھا ہے اور حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ شگرد ہیں حضرت کسیر بن مرہ ان سے امام مقول شامی سے راشد بن ساتھ سے عطا بن یسار سے یہیہ بن ابی کسیر سے ان پانچ تابعین سے مرسلن شہبان المعظم کی پندر بھی رات کی فضیلت ثابت ہے اور پھر سات تابعین سے موقوفن بے حمد تعالیٰ سارا جو ڈیٹا میرے پاس موجود ہیں کہ ان صحابہ اکرام سے تابعین سے مرسلن اور موقوفن اور مرفوعن صحابہ سے احادیث موجود ہیں اور ان میں بہت ساری ایسی احادیث ہیں جو صحیح اور درجہ حسن کی احادیث ہیں اور جس پر امت کا معمول بھی انشاءالہ میں آگیا کہ پیش کروں گا ان میں سے سر فرست نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے ام المومنین سیدہ تنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں جو حدیث مروی ہے وہ سر فرست حدیث ہے اور یہ وہ حدیث ہیں جو دس ترک سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کتنے ترک سے دس ترک ہیں اس حدیث کے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعن شب برات کی فضیلت بیان کی ہے اور وہ حدیث کے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ شب برات یہ نہیں ہے شبان اور محظم کی پندروی رات یہ وہ رات ہے کہ اللہ رب العزت جللہ شانو اس رات آسمان دنیا پہ خاص تجلی فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِأَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ قَلْبٍ قَبِيلِ بَنُ قَلْب کی بَقْرِيوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت اس رات اپنی مخلوق کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے سیدہ عم الممین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث جو ہے ان سے جو مروی ہے اس کے دس طرق قطب احادیث پہ موجود ہے مسلم احمد ابن حنبل روایت نمبر پچیس ہزار چار سو ستاسی جامع ترمزی سات سو امتالیس نمبر مصنف ابن بشیبہ انتیس ہزار آٹھ سو اٹھاون سننے ورے ماجہ ایک ہزار تین سو انانویں شعب العمان میں تین ہزار آٹھ سو چوبیس شر سنہ بغوی فضال العوقات امام بہکی کی یہ متعدد قطب احادیث ہے جس میں یہ حدیث ہے یہ متعدد طرق کے ساتھ موجود ہے اور دیگر قطب احادیث میں بھی اس کے متعدد طرق موجود ہیں اور یہی وہ روایت ہے جس کے بارے میں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ نے جامع صغیر کی حدیث نمبر ایک ہزار نو سو بیالیس نکل کر کے لکھا کہ اس کی سند حسن ہے یہ حسن حدیث ہے اور غیر موقع لدین کے بہت بڑے چوٹی کے عالم اور ان کے اماموں پیشوا اور انجیرین محمد علی مرزا کے آئنسٹائن ناصر الدین البانی نے اس سلسلہ تو سہیہ جلد نمبر تین صفحہ ایک سو اٹھتیس پر بلکل اپنا دو ٹوک فیصلہ اور بازے یہ طور پر یہ وضاحت لکھی ہے لکھتے ہیں جملت القول ان الحدیثہ بے مجموع حاضح طرق صحیح بلا ریب لکھتے ہیں کہ بے شک یہ حدیث اپنے تمام طرق کے ساتھ صحیح بلا ریب بلا شک و شبہ صحیح ہے بلا شک و شبہ صحیح ہے وَسِّحَتُ تَسْبُتُ بِأَقَلِّ مِّنْهَا آدَدًا البانی صاحب کہتے ہیں اس کے تو اتنے طرق ہیں میں نے دس کا نام لیا البانی صاحب کہتے ہیں اتنے اس کے تعدد طرق سے یہ حدیث بروی ہے کہتے ہیں کہ اس سے نیچے بھی طرق ہوتے تو اگر وہ زوفِ شدیث سے خالی ہوں تو اس کے لئے یہ اتنے ہی حدیث کے صحیح ہونے کے لئے کافی ہے کما ہوا شان و فی حاضر حدیث جسرک اس حدیث کی یہ شان ہے کہ اس میں جو زوفِ شدید موجود ہے نہیں ہے اور یہ اتنے تعدد طرق کے ساتھ مروی ہے کہ یہ بلا شک و شبہ یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے تو ناصر الدین البانی کی بضاحت کے ساتھ بھی اور امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے جب میں لکھا ہے اس حدیث کو حسن اس بات سے واضح ہو گیا کہ سیدہ اشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمہ کا جو فرمان شبان المعظم کی پندریوی رات کے بارے میں بلکل بلا شک و شبہ صحیح ہے اب مرزا نے بار بار اپنی گوتکوں میں یہ کہا ہے کہ وہ ناصر الدین البانی صاحب نے اس کو حسن کہا ہے تو البانی صاحب نے حسن کہا دیا تو انہوں نے جناب اس کو مانا شروع کر دیا حالانکہ ناصر الدین البانی نے شبان المعظم کی پندریوی رات شب برات کی فضیلت پر بہت سری احادیث ایسی آئی ہیں صرف حسنی کا سلسلہ تو صحیحہ میں صحیح کا ہے اور اس کے لئے دیگر انشاء میں روایت پیش کروں گا بقاعدہ طور پر ناصر الدین البانی نے ان احادیث کو صحیح کا ہے اس کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتب احادیث میں 22 کتابوں میں صدیق اکبر سے روایت موجود ہے جس میں مستب بزار میں اور کتاب سننہ امام ابن عبیل آسم کی صفحہ 222 اور 23 پر شعب العمان میں شہر سننہ میں کتاب تحیید ابن خزامہ کی اور اس کے علاوہ دیگر قطبہ حدیث میں مجمع زواید میں حدیث موجود ہے یہ میرے پاس امام ابن عبیل آسم کی کتاب سننہ ہے اس میں روایت کا نمبر ہے 509 روایت کا نمبر 509 اس میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سلام نے شبان المعظم کی پندر وی رات کی فضیلت بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت اس رات آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جللہ شانہ بندوں کی بکشش فرماتا ہے سوائے مشرق کے اور شہنا کے اللہ بندوں کی بکشش فرماتا ہے اس حدیث کو بیان کر کے ناصر الدین البانی کہتا ہے حدیث صحیح یہ حدیث کیا ہے صحیح ہے ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور اس کے جو نہ متعدد تر قطبہ حدیث پر موجود ہے صحیح ابو بکششی کی حدیث کے اس کے لئے میں صحیح ابدلہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث محمد ابن حنبل کی جلد دو سفہ تین سو اٹھ سٹھ پر چھے ہزار چھے سو چار نمبر حدیث موجود ہے اور اس کی سنجھ بلکل بے غبار ہے بلکل اس کی سنجھ جو ہے اس میں سارے راوی سیکھا ایک ابن لہیہ جو راوی ہیں ان پر اتراز ہے اس میں ابن لہیہ ہیں وہ کمزور آبین جبکہ سلسلہ تل احادیث سہیہ جلد تین سفہ ایک سو چھتیس پر ناصر علبانی نے اس روایت کا ایک مطابع پیش کیا ہے رشید بن سعید ان حی ابن عبداللہ یہ مطابع پیش کیا ہے جس سے یہ روایت بھی بلکل بے غبار اور صحیح ثابت ہوتی ہے اس کے علاوہ سیدنا معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ سے قطبہ حدیث میں صحیح حدیث موجود ہے صحیح بن حبان میں پانچزار چھے سو پینسلٹ نمبر الموجہ ملک قبیل تبرانی میں جلد نمبر بیس سفہ ایک سو آٹھ پر کتاب سنہ ابن ابن عاصم میں اور یہ ہے الترغیب الترغیب بن الحدیث شریف امام عبدالعظیم بن عبدالقویب منظری رحمت اللہ علیہ کی کتاب یہ ناصر الدین البانی کی تحکیم کے ساتھ شائع ہوئی ہے اس کی حدیث نمبر ایک ہزار سولہ ہیں سعینا معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبان المعظم کی پندروی رات کو اللہ رب العزت جللہ شانہو مخلوق کی طرف طلوع فرماتا ہے فَيَغْفِرُ لِجَمِعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِقِنْ اَوْمُشَاحِنِنْ اللہ رب العزت سوائے مشرق اور مشاہن کے اپنی مخلوق کی بخشی فرماتا ہے اور ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہوا ہے تو البانی نے صرف حسن نہیں لکھا بلکہ ناصر الدین البانی نے ان حدیث کو صحیح قرار دیا ہے دیگر اس پر بہت سارے تفسیر کے ساتھ حوالاجات موجود ہیں یہ حدیث سجنہ ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی پاک علیہ السلام کے جلیل قدر تیرہ صحابہ اکرام علی مردوان سے اور اس کے علاوہ تعبئین کی بات کریں تو پانچ تعبئین سے جن میں سے حضرت کثیر بر مرہ اور حضرت مقہول شامی اور دیگر تعبئین سے جو ہے وہ شبان المعظم کی پندر وی رات کی فضیلت موجود ہے اور صحابہ اکرام علی مردوان کے ساتھ تعبئین بھی اس فضیلت کو مانتے تھے اور تسلیم کرتے تھے رہی بات تعبئین کی مرسلات کی تو مرزا نے ایک دو قدنے کی کوشش کیا اور کہا کہ جو تعبئین کی مرسل رویتیں ہیں وہ پرجیکٹبل ہیں وہ تو قابل قبول نہیں ہیں حالانکہ یہ محدثین کا دو سو سال تک ذابطہ اور اصول فقہاں کا علماء کا آئمہ کر رہا ہے کہ تعبئین سکہ تعبئین کی مرسلات وہ حجت ہیں اس بات کو بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ نے اصول حدیث کی کتاب تدریب الرعاوی اس کے صفحہ نمبر ایک سو اکتر پہ اجماع تک نکل کیا ہے امام سیوتی رحمت اللہ امام تبری رحمت اللہ علیہ سے نکل کرتے ہیں کہ امام ابن جلیر تبری فرماتے ہیں اجماع تابعونا بے اصرہم على قبول المرسل ولم یعطی انہم انکارہو ولا ان احد من الائمات بعدہم الى رأس المیاتین دو سو سال تک تمام آئمہ نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کیا ہے کہ تعبئین کی مرسل رویتیں حجت ہیں اور ان کو حجت تسلیم کر کے وہ ان پر عمل کرتے تھے دو سو سال تک کسی کا اختلاف نہیں تھا بعد میں آکے امام شافی رحمت اللہ علیہ نے کچھ شرائط کے ساتھ انہوں نے اختلاف کیا ہے آئمہ محدثین کے ساتھ ورنہ دو سو سال تک تعبئین کی مرسل رویتوں پر تمام کا اتفاق اور اجماع رہا ہے اور اس کے علاوہ شبان المعظم کی فضیلت کو اس نے جو بالخصوص پندروی رات کے حوالے سے جب بات کی تو اس نے صرف بریلویوں کے ساتھ جوڑا ہے کہا ہے کہ یہ جو بریلوی اس کو مناتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں حالانکہ بڑے بڑے آئمہ محدثین علماء مجتہدیر اور سلام اسلاف کا یہ عمل اور ان کا نکتہ نظر رہا ہے کہ وہ اس رات کو برکت والی سمجھتے ہوئے اس رات میں عبادت کرتے تھے یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ مجتہد مطلق امام محمد بن عدریس شافی رحمت اللہ کی کتاب ہے کتاب الام اس کی پہلی جلس صفحہ نمبر دو سو اکتیس پہ آپ فرماتے ہیں بَالَغَنَا أَنَّهُ قَانَ يُقَالُ إِنَّ الدْعَى يُسْتَجَابُ فِي خَمْسَ لِيَالٍ فِي لَيْلَةِ الْجُمْتِ وَلَيْلَةِ الْعَدْحَى وَلَيْلَةِ الْفِطْرِ فرماتے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کی جائے تو اللہ رب العزت اس دعا کو قبول فرماتا ہے وہ دعا مستجاب ہے قبول کی جاتی ہے جمعہ کی رات بڑی عید کی رات چھوٹی عید کی رات اور رجب کی پہلی رات وَلَيْلَةِ النِّسْوِ مِنْ شَابَانُ اور شابان المعظم کی پندروی رات یہ پانچ راتیں وہ ہیں جن میں دعا کی جائے تو قبول کی جاتی ہے اور پھر یہ روایت نکل کر کے جو ان تک پہنچی ہے امام شافی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں فرماتے ہیں جو کچھ میں نے حکایت کیا ہے بیان کیا ہے میں مستحب سمجھتا ہوں کہ اس پر عمل کیا جائے فرض نہیں سمجھتا لیکن اس پر عمل کرنا مستحب سمجھتا ہوں تو تو بتاؤ کہ امام شافی بریلوی تھے امام شافی اہل سنت کے امام ہیں اور امام مجدحد مطلق ہیں وہ کہتے ہیں کہ شابان المعظم کی فضیلت میں جو احادیث اور روایت آئی ہیں ان پر عمل کرنے کو میں کیا سمجھتا ہوں مستحب سمجھتا ہوں شابان المعظم کی پندری ویرات کی فضیلت میں اور شبہ ویرات کی فضیلت میں جو ہم تک پہنچا ہے امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں میں اس پر عمل کرنے کو مستحب سمجھتا ہوں اور نہ صرف امام شافی رحمت اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ غیر مقلدین کے ہاں مسلمہ ان کے پیشوا اور امام ہیں ابن تیمیہ اپنے مجموع فتاوہ میں بھی لکھا ہے اور یہ اختداء سرات مستقیم جلدو کے صفحہ چھ سو چھبیس پر اور ستائیس پر لکھتے ہیں وفی حاضر باب لیلت النصف من شابان کہتے ہیں اس باب میں شابان المعظم کی پندری ویرات کی فضیلت ہے فقد رویہ فی فضلہ من الاحادیث المرفوع اس کی فضیلت میں بہت ساری احادیث مرفوع روایت کی گئی ہیں والاسار اور صحابہ اکرام کے احسار ما یقتدی انہا لیلتن مفضلتن جو تقاضہ کرتے ہیں کہ شب براد کی رات فضیلت والی رات ہے وَأَنَّ مِنَ السَّلَفِ مَا قَانَا يَخُصُّهَا بِسْسَلَاةِ فِيهَا اور اسلاف میں سے بہت سر ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اس رات کو نماز پڑھنے کے لیے خاص کیا ہوا تھا بریلویوں نے کیا اسلاف نے اسلاف نے کیا ہوا تھا اور ابن تیمیہ جنہوں کو اسلاف کہہ رہے ہیں آپ اندازہ کرنے میں کون ہوں گے یقیناً وہ صحابہ اکرام تابعین رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین ہیں جنہوں نے اس رات کو پندر بی رات کو یعنی شب براد کو خاص کیا ہوا تھا نماز پڑھنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ غیر مقلدین کے بہت بڑے اماموں پیشواہ ہیں چھوٹی کے مولی سناؤل عمر السری فتاوہ سنائیہ جلد نمبر ایک صحابہ نمبر 654 پہ لیکھتے ہیں کہ اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں اس دن کوئی کارے خیر کرنا بیدعت نہیں ہے یعنی اگر اس دن اس رات میں کوئی عمل کیا جائے دعا کی جائے ذکر و اذکار کیا جائے تسبیحات کی جائیں اور نماز پڑھی جائے تو یہ عمل کرنا بیدعت نہیں ہے بلکہ احادیث کے مطابق بالکل جائز ہے اور صرف بریلویوں کا یہ کام نہیں ہے یہ سیدنا شیخ عبدالقادر جلانی غوثی پاک رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب غریت و طالبین میں پورا ایک چپٹر اور عنوان قائم کیا مجلسو فی فضل شہر شابان وما ینزلو فی لیلت نصف من المغفر وردیوان یعنی شب برات کی رات میں جو بخشش اور زمان اترتی ہے اس کی فضیلت کا بیان پورا ڈیٹیل کے ساتھ پورا عنوان قائم کر کے اس پر روایت اور احادیث حضور سیدنا غوثی پاک شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ نے پیش کی ہیں باقی رہی مرزا کا یہ کہنا کہ یہ جس صورت دخان کی جو آیت پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر میں یہ کہتے ہیں کہ یہ صورت دخان جو ہے یہ شب برات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے تو یہ بالکل غلط ہے باطل ہے مردود ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا جو شب برات کی فضیلت پر انحصار ہے وہ صورت دخان کی تفسیر پر نہیں ہے یہ تیرہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعا جو حادیث اور تابعین سے مرسلات ہیں ان پر ہمارا انحصارہ ان کی وجہ سے ہمارے اصلاف نے عائمہ نے علماء نے محدثین فقہاں نے اس رات کی فضیلت کو تسلیم کیا باقی رہ گئی بات صورت دخان کی آیات کی تفسیر کے حوالے سے تو اس کی تفسیر میں ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت اکرمہ جو کہ سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں ان سے امام ابو جعفر محمد بن چریر تبری رحمت اللہ علیہ اپنی جو مشہور ان کی قرآن پا کی تفسیر ہے تفسیر تبری اس میں اسی جو آیاتیں صورت دخان کی ان کی تفسیر میں وہ لے کے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں صورت دخان کی یہ شب برات کی فضیلت میں نازل ہوئی ہیں تو اگر اس کو نہ بھی مانا جائے پھر بھی احادیث موجود ہیں جن سے یہ بات واضح ہوتی کہ شب برات کی جو رات ہے پندروی شبان المعظم کی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑی فضیلت والی رات